اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امید ہے کہ آپ سبسیب ہوگئے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے میں پھر آج رہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے اپ ڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سروں سے لے کے آخر تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ بڑی انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو چلیے پھر بینہ دریقی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں ل لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بارا ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بھی لیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ پیش بھی اپ ڈیٹ ملد رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جولے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آری کے کوویڈ نائنٹین کی حوالے سے اور آج کی ریپورٹ جو ہے وہ سب دن سے زیادہ ہے جو اب پیچھلے کم کیسز ہوئے تھے پھر بڑے لیکن آج جو ہے کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں بات کرتے ہیں اگر چوبیس گھنٹے کے کیسز کی تو چھے سو اٹھاون نئے کیسز آئے ہیں اور مننے والوں کی سنکھیہ جو ٹوٹل ہو چکے ہیں نو سو اٹھاون لوگ کی ہوئی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر کسی کی موت نہیں ہوئی ہے لیکن کیس جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں کورونا وائرس کے اور ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو آٹھ ٹوٹل ابھی بھی دلک جو ہے وہ قویت کے اندر کیسز ہو چکے ہیں بات کرتے ہیں ریکووری کے پانے سو سولہ ریکووری کی گئی ہے اور ٹوٹل ریکووری ایک لاکھ چھپن ہزار نو سو تین کی ہو چکی ہے اگر بات کریں سیریس کیسز کی تو انچاس سیریس کیسز ہیں اور ایکٹیو کیس ابھی بھی ہیں چھہ ہزار دو سو سیتالیس اور جو ٹیسٹ ہوئے ہیں نئے وہ گیارہ ہزار تین سوارتیس ہوئے ہیں اور ٹوٹل جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں پندرہ لاکھ بارہ ہزار دو سو اکیہ ون تو یہ ہے پچھلے چوز ہنڈے اگر آپ کو کہیں پر بھی کسی موڈ پر بھی کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ون فائی ون پہ آپ کول کر سکتے ہیں اور آہ کسی بھی طریقے سے اگر کرونا پوزیٹیو بندہ دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پوزیٹیو ہے تو آپ اس پہ کول کر گیا ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں تو یہ تھی بڑی اپ ڈیٹ سوچیں کہ آپ لوگ تک شیئر کی جائے دھیان رکھئے گا کہیں پر بھی آتے جاتے ہیں تو آپ کو سوچل ڈیچنسی کا پوری طریقے سے خیال لگنا ہے اور جو ہے مارکس وغیرہ کا ضروری اس کرنا ہے کیونکہ ابھی کچھ اولنگن کرتا ہو کہ کوئی سرگار کی درستہ ہے بلکل بھی آہ جو ہے کسی بھی طریقے سے اگنور نہیں کیا جائے گا اور ریاض نہیں کی جائے گیا اگر کسی بھی طریقے سے کوئی بندہ قانون کا اولنگن کرتا ہے تو آہ کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ کافی بڑا بڑا جروانہ قویت کے اندر ڈالا جائے گا اور ڈالا جا بھی رہا ہے کافی سارے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی بڑی ہے اور یہ آپ کو جان لینا ضروری ہے مصر کے آہ کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ آہ دوئی کے اندر فسے ہوئے ہیں جو کہ دوئی میں آئے تھے کارنٹین رہ کے اور پھر اس کے بعد میں وہ قویت کے اندر انٹری کرنا چاہتے تھے تو وہ ان لوگوں نے کافی زیادہ اپنی الگ الگ ویڈیو پوشٹ کی ہیں سوسل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہاں پہ رہنے پینے کھانے بھی ساری چیزوں میں پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب سے یہ تھرٹی فور یعنی کہ تھرٹی فائیب کا پیسنجر کی جو ہے علاو کیا گیا ہے کہ ایک فلائٹ کے اندر پینتیس پیسنجر آ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تب سے یہ زیادہ پرولم ہونا شروع ہو جو ہو گئی ہے آہ تو کیونکہ فلائٹیں بھی کم چل رہی ہیں بہت ساری فلائٹیں کینسل وغیرہ ہوئی ہیں اور اتنی پسنجر پہ کوئی بھی اگر ایرلائنس فلائٹ چلائے گی تو اس کو تو اپنا پورا خرچہ چاہیے چاہے وہ ایک بندہ دے یا پھر چار بندے دیں وہ تو اس پہ ڈپین کرتا ہے لیکن سب ہی بندے اگر اپنی فلائٹ میں سفر کرتے تو اس طرح سے کوئی بھی پرولم نہیں ہوتی ہے اگر آپ ابھی کوئیٹ میں جانا چاہتے ہیں اور دوائی کے راستے جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ پیکج پورا انڈیا سے لے کے جانا چاہتے ہیں تو دھیان رکھے گا پہلے ہی اپنا بوکنگ کرا لیجئے گا جو آپ کا دوائی کا دوائی سے جو رہے گا کوئیٹ کا ٹکٹ وہ پہلے ہی بوکنگ کرا لیجئے گا تاکہ آپ کو ہاں پہ جانے کے بعد پریشانی نہیں ہو کیونکہ دوائی میں کافی زیادہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ الگ الگ شوشل میڈیا پر ویڈیو ڈال رہے ہیں تاکہ ان کی چاہیں وہ مصری کی گورنمنٹ ہو یا پھر کوئیٹ کی گورنمنٹ ہو ان کی مدد کریں اور جس کام پہ وہ لوٹ نہ جاتے ہیں اس کام پہ لوٹ جائیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے اگر آپ بھی دوائی میں ابھی رہتے ہیں کورنٹین ہے تو آپ اپنے کنٹنیو جو ہے وہ اپ ڈیٹ لیتے رہیے گا اور کوشش کیجئے کہ آپ کا ٹکٹ جو ہے ابھی بوکنگ کر لیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کافی سارے لوگ ہم سے کمنٹ کر کے بول رہے ہیں کہ ابھی جو ہے ٹکٹ بوکنگ ہو رہا ہے دوائی سے کوئیت کے لیے تو کیا ہم ٹکٹ بوک کر سکتے ہیں یا نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپ ڈیٹ جو آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ بیس پروری تک کوئی بھی ٹکٹ بوک نہیں ہوگا کیونکہ پورے جو پہلی اور لیڈی بھی اس تاریخ تک کی جو ساری فل ہو چکی ہیں فلائٹ ہوگی تو اس تاریخ سے کوئی بھی بک نہیں ہو پا رہا تھا لیکن اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بک ہو پا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو اگر کسی بھی طریقے سے بوکنگ چل رہی ہے تو آپ بلکل کیجئے آپ اگر بیس تاریخ سے پہلے پہلے گا کوئی بھی ٹکٹ ملتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اور کافی سارے لوگ بول رہے ہیں کہ بیس تاریخ کے بعد میں یعنی کہ جو ہے اب بک وغیرہ ہوئی گا نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی سارے لوگ یہ بھی سوال ہیں کہ چھے فروری کے بعد میں یہ پینتیس پیسنجر جو آ رہے ہیں فلائٹ کے اندر ان کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا یا پھر چھے بھی پسنجر آئیں گے تو یہ گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے چھے فروری ابھی کافی ٹائم ہے چھے فروری کا تو اس ٹیم تک کتنے رول ریگولیشن کو گورنمنٹ چینج کریں اور اس بیچ میں کتنے نئے نئے رول ڈالے اور نئے نئے قانون ڈال کے جو ہے لوگوں کو وہاں پہ انٹری کریں تو اس طریقے سے کچھ کہاں نہیں جا سکتا کہ اس کو آگے بڑھائے جائے گا نہیں بڑھائے جائے گا لیکن جیسے ہی جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹاریا ورک پرمیٹ کے حوالے ساری ہے کافی سارے لوگ بولنے کہ ہمارا ورک پرمیٹ کینسل ہو چکا ہے تو ہمارے لیے ہیں کیا راستہ ہے کیا نہیں راستہ ہے اور وہ جو ہے چھٹی آئے ہوئے تھے کوئیس سے اور کافی سارے لوگ ڈومیسٹک ویزا پہ آئے ہوئے تھے چھٹی اور ان کا بھی جو ہے وہ کینسل ہو چکا ہے جو کیا وہ دوبارہ سے واپس نہیں چاہتے کیونکہ ان کے کفیل نے اس چیز کو رینیو نہیں کیا تو دیکھئے سب سے سیمپل سی بات یہ ہی ہے اگر آپ کورونا وائرس سے پہلا آئے تھے اور اس کورونا وائرس میں آپ کی چھٹی کمپلیٹ ہو رہی تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنے کفیل سے بات کریں اور اس کے بعد میں بات کر کے اگر وہ مانتا ہے تو رینیو کرائیں اپنے کمپنی سے بات کریں اگر وہ کرتی ہے تب ہی آپ جا پائیں گے ادروائی نہیں کرتی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لگ بگ نبے ہزار پلس لوگوں کے جو ہے ڈاٹا کوئی گورنمنٹ نے میشٹ آف انٹریئر نے جو ہے بلکل کلیر کر دیئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو اب دوارہ سے آنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی یعنی کہ جو لوگ چھٹی آئے تھے اور وہ ان کے ویزا وغیرہ ختم ہو گئے تھے اور ایک آمیں وغیرہ ختم ہو چکے تھے تو وہ تو نئے ویزا پہ اپنے دوارہ سے جا سکتے ہیں کوئی بھی روک تو نہیں ہوگی تو اس طریقے سے اگر آپ کا بھی ختم ہو چکا تو جیسے ہی ویزا شروع ہوگا جو نورملی ویزا شروع ہوتا ہے گھر کھاتا کے لیے تو شروع ہو چکا ہے لیکن جو ورک ویزا ہے کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی شروع نہیں ہوا ہے جیسے ہی شروع ہوگا تو آپ اپنا ویزا لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ویزا آپ کا ایکسپائر ہو گیا ہے دو لیکن کوشش کیجئے آپ کے اپنے کفل سے اپنی کمپنی سے بات کرنے کی کہ آپ کا اسی ویزا میں کام ہو جائے جو آپ کا ویزا ہے اور وہ آن لائن اپنا ریونیو کردے ہیں کیونکہ جو بھی آپ کے پینلٹی وغیرہ ہے جتنے دن آپ کیشٹرہ ہو گئے ہیں پار ڈے دو کے ایٹی کے حزاب صاحب کو فائن بننا ہوگا اور اس کے بعد میں آپ کا جو ہے ایک کامہ وغیرہ لگ جائے گا کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا بندہ کیسا ہے سامنے والا آپ کی بات مانتا ہے اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ کی وہ ساری چیزوں جو ہے اس پر ڈیپینڈ کر دی ہیں اب بات کرتے ہیں آہ ان لوگوں کے حوالے سے جو لوگ انلیگل قویت کے اندر ابھی بھی رہتے ہیں تو دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی سارے لوگ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹ جو چل رہی ہے اب جیسے کہ اس چھوٹ کو بڑھا دیا گیا ہے اور آگے تک تو اس چھوٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس چھوٹ میں آ جائیں تو ہمیں فائدہ رہے گا یا نہیں رہے گا تو دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کسی بھی چیز میں اگر آپ کو فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس چھوٹ میں بالکل آپ کو فائدہ رہے گا اور فائدہ ملے گا فائدہ یہ ملے گا اگر آپ اللیگل ہیں دکھ چھوٹ کے کام کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ پیسہ بھی کافی زیادہ مارا جاتا ہے کبھی آپ کا ٹھیکے دار نہیں دیتا کبھی کوئی نہیں دیتا اس طریقے سے ساری چیز آپ کو پریشانی آتی ہیں تو اس چھوٹ کا فائدہ لے کہ آپ اپنا آپ کو لیگل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے continue اپنا وغیرہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے اس کے بعد میں اپنے جب بھی آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں تو ابھی یہ ساری اپ ڈیٹ چل رہی ہے آپ ضرور اس چیز کا فائدہ لیں اور لیگل ہونے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ان فیشر کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں پڑے تو امید کرتا ہوں ویڈیو میں جو بھی انفرمیشن دیا آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں شینل پر بیلیو آرہے تو شینل کو سسکرائب ضرور کریں تو چلیے فرمیلنگ اس نیش ویڈیو میں اگر کسی بھی دریقے سے آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال جواب چل رہا ہے تو کمینڈ میں ضرور لکھے گا انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی فرور کوشش کروں گا